اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ونیلا اسپونج بنانے کے رسپی جو کیک ہوتا ہے بیسک اسپونج جو ہم استعمال کر سکتے ہیں انیک پلیور کے کیکوں میں وہ آج ہم بنا کر تیار کریں گے بہت ہی کویک رسپی ہے انگریڈینس بھی بہت ہی کمال کی ہے مطلب کہ جو گھر میں آویلیبل انگریڈینس ہو اس سے ہم اسے بنا کر تیار کریں گے اور دیکھیں یہ کتنا زیادہ سوفٹ ہے بلکل بیکری سٹائل بن کر یہ تیار ہوتا ہے آپ کو کوئی بھی جھنجٹ لنے کی ضرورت نہیں ہے اسے سپونج کو بنانے کے لیے اور اسے فالو کر کے آپ پیسٹریز بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ بنا سکتے ہیں تی ٹائم کیک بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی بیکری سٹائل بہت ہی کمی انگریڈینس سے بن کر تیار ہوگا تو چلے سٹارٹ کریں اس ریسپی کو یہاں پر ایک بول لیا ہے میں نے بول میں ہم یہاں پر دیکھیں میرے پاس ہے ایک کپ میدہ جو نورملی ہمارے پاس کپ کے میجرمنٹ آتے ہیں یہ وہ کپ ہے تو سب سے بڑے سائز والا ہے جو یہ میدہ ہے میرے پاس اور اسے چھوٹا جس پہ ہاپ کپ لکھا رہتا ہے وہ میرے پاس چینی ہے تو ان سارے پاوڈر کو ہم کیا کریں گے اچھی طریقے سے چھان لیں گے تو چینی جو ہے پاوڈر کر کے اور چھان کر استعمال کرنی ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اگر میجرمنٹ کپ نہ ہو تو کوئی بھی کپ آپ کٹورا کپ وغیرہ گھر کے میجرمنٹ سے آپ سٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر 1 ٹی سپون میرے پاس ہے یہ کیا ہے ٹی سپون چمچ ہے یہ میرے پاس بیکنگ پاوڈر ہے تو کوئی بھی اچھے بیکنگ پاوڈر کا استعمال آپ کریں برینڈ اچھا ہو اور دیکھیں کہ پرانا نہ ہو تو یہ 1 ٹی سپون پھل بھر کے لیول کر کے استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ بیکنگ سوڈا جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے کھانے والا وہ استعمال کریں گے اسی چمچ سے دیکھیں 1 ٹی سپون کے برابر لیول کر کے استعمال کریں گے اس سے زیادہ نہیں مطلب کہ ایک کپ میدہ میں ہم 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور 1 ٹی سپون رکھیں گے یہاں پر ایک دوسرا بول لیں گے اس میں ہم ایڈ کر لیں گے انڈے تو یہاں پر میں ڈو انڈوں کا استعمال کر رہی ہوں تو یہاں پر ایگ والے میں بنا رہی ہوں نیکس ٹائم ایگلز بھی ہم بنا لیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں توڑ لوں گی بس اب اس کے ہم ایڈ کریں گے وانیلا ایسنس تو یہاں پر قریب 1 ٹی سپون کے برابر وانیلا ایسنس کا استعمال کریں بس اتنا سا یہاں ایڈ کیا اسی کے ساتھ اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل ریفائنڈ آئل وہی ہے تو یہ 1 فورت کپ مطلب کہ جو بڑا بلا کپ ہے اس کا 1 فورت کپ اور 1 فورت کپ آئل ایڈ کرنے کے بعد 1 فورت کپ ہم ملک ایڈ کریں گے اور یہ جو سارے انگریڈنس ہیں ہمیں روم ٹیمپریچر پہ چاہیے بلکل بھی تھنڈے نہ ہو انڈے بھی آپ نے فریز سے نکال لینا اور دودھ ہے وہ بھی فریز سے نکال لینا ہے روم ٹیمپریچر پہ رکھنا اچھی طریقے سے بیٹ کریں گے بیٹر نہ ہو تو آپ اسے ویسک کر سکتے ہیں اچھی طریقے مکس کر لیا میں نے اس طریقے سے بس اب ہم اس میں کیا کر لیں گے جو ہم نے بنائی نا یہ لیکویڈ کا مکسر ہمارا انڈوں کا اور ڈودھ کا یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تو بیلکل لنگ فری ہمیں اسے بنا تیار کریں اور بہت زور زور سے مکس نہیں بہت پھر مرے تو اب اسے مکس پھر ایسے مکس پھر نہ پھر ہم ایسے ایسے مرب کپ ایسے ایسے کام دوسری مرن گ لیکن دوسری دوسری کریں گے تھوڑا ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے بس میکش Agar Hell میں قلقت یہاں سے یاد کریں پہلے میں ڈیوٹ 10 ڈیوٹ میں میکشر پہلے میں فی fazem میکشرب ہم نے اپی ٹا adopting 3 ڈیوٹ میں میکشرب 3 ڈیوٹ میکشرب 3 ڈیوٹ میں اپنی اپنی میرے میں آپ کیشرب کریں بھی میرے سپاہ کامل میں ہے اور میکشرب میں 2 ٹی کو اپنی اپنی میکشرب اس طریقے سے موڈ کو اچھی طریقے سے گریس کر دیا ہے مطلب کہ اوائل سے گریس کیا ہے بٹر پیپر نہیں لگایا ہے میدہ بھی ڈسٹ نہیں کیا آپ چاہیں تو اس میں بٹر پیپر لگا سکتے ہیں یا اوائل لگا کر میدہ بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں تو سارا ہم اس طریقے سے اس میں پور کر دیں گے بھر دیں گے اچھے طریقے سے اور دھیان رہے کہ آپ کا جو کنٹینر ہے جس میں بھی آپ بنا رہے ہیں وہ آدھے سے تھوڑا سا کم فیل ہو ٹھیک ہے سائز کا آپ دھیان رکھیں کیونکہ یہ سپونج جو ہے پھولے کا اوپر آئے گا تو آپ دھیان رکھیں سائز کا ٹھیک ہے تو بس یہاں پر میں نے پری ہیٹڈ اوون میں یہاں پر میں نے پندرہ منٹ کے لیے ون ایٹی ڈگری پر اوون کو پری ہیٹ کر لیا تھا اور نیچے کی روڈ ہی آن کی ہے اوپر کی آن نہیں کی ہے اس کے بعد اب اسے ہم بیک کریں گے تیس سے پیتیس منٹ کے لیے ون ایٹی ڈگری پر یہاں پر دیکھیں تیس سے پیتیس منٹ میں نے بیک کیا ہے اگر آپ اس میں سٹک ڈال کا دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ یہ کچھا ہے تو آپ اسے پھر سے بیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پارچ دس منٹ اور دے دیں تو یہاں پر میں نے سٹک ڈال کے چیک کیا تھا تو یہ میرا بلکل کلیر نکلا تھا تو یہ میرا کیک ہو چکا ہے بس اسے نکال لیں گے ہم اور یہ دیکھیں اسے ابھی تھنڈا کر لیں گے ہم پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس کے ایجز جو ہے میں نے چھوڑا لی ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے دیکھیں اس طریقے سے ایک پلیٹ لے لیں گے اور اسے فلیپ کر لیں گے تو بہت ہی آرام سے کریں اس کے جو ایجز ہیں وہ چھوڑا لیں نائپ کی ہلپ سے اس کے بعد اسے اس طریقے سے پلٹی کریں ہلکا سا ٹائپ کریں اسے یہ بہت ایجیلی نکل جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل مزے کا ہمارا جو ہے بہت ہی یمی بنا تھا بہت ہی ٹیسٹی بلکل بیکری سٹائل بن کا تیار ہوتا ہے اور اس کا ٹیکشر دیکھیں آپ کتنے سوفٹ بنے ہیں اس میں جالی بھی بہت اچھی پڑی ہے بہت ہی سوفٹ بن کا تیار ہوا یہ دیکھیں اس کا لک بہت ہی کمی انگریڈنس ہے ہم نے اتنا مزے کا اتنا ٹیسٹی کیک بنا کا تیار کیا ہے بیسک سپونج بنا کا تیار کیا ہے ہارڈلی یہ فورٹی روپیز میں بن کا تیار ہو جاتا ہے تو ہے نا بلکل کمال کا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے انگریڈنس بہت ہی زیادہ ایزی ہیں ابھی چاکر بنائیں اور سیم ریسپی فالو کریں اور اگر آپ اسے گیس ٹوک پر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کیا کریں دس منٹ کے لیے کوئی بھی تبے کو پری ہیٹ کریں پری ہیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک سٹینڈ رکھیں سٹینڈ کے پر اپنا مولڈ رکھیں اور اسے اچھی طریقے سے کور کر لیں کور کرنے کے بعد اسے کوک کریں قریب میڈیم فلیم پر قریب آپ کو تیس سے پہتیس سے چالیس منٹ لگ جائیں گے اسے بیک کرنے میں تو یہ بلکل اسی طریقے کا سپونج آپ کا بن کا تیار ہوگا تو بینہ اوپن والی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسپی میں ملوں گی نئے ویڈیو میں اور اس کی جو ڈیکوریشن ہے اس کے ساتھ ملوں گی یا پھر ہم بنائیں گے چوکلیٹ کے بہت ہی مزے کا تو چلیے ملتی ہوں میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ